اگھوری، مسانی، پریت وعدہ اس کے علاوہ اگر بلیک میجک، کالا علم آپ کے گھر پر وارجہ پھر آپ کے سریر کے اوپر کسی نے لگا دیا ہے تو اس کی جو کاٹ ہے آپ خود ہی کیبل پانچ منٹ میں آپ کر سکتے ہیں اس بری شکتی کے بندن سے آپ مکت ہو سکتے ہیں تو کیا ہے اس کی سمپورن بدیب تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے مادم سے آپ دیکھ رہے ہیں سادنا اور سمادھان سادنا اور سمادھان چینل دیکھ رہی سبھی بھکچنوں کو جائے ماتا کی تو آج میں آپ کو اگر آپ کے گھر پر وارجہ پھر آپ کے سریر کے اوپر شمشان کا کوئی بندن ہے مسانی کا اگر کوئی بندن لگ چکا ہے جا پھر اگھور بدیا کا کوئی پرجو کیا گیا ہے آپ کے گھر پر وار جا پھر آپ کے سریر کے اوپر جا پھر کوئی پریت وعدہ ہے پریت کا وندن ہے جا پھر کوئی بلیک میجک کالے علم کے دوارہ آپ کے اوپر اگھور بدیا شمشان بدیا بلیک میجک کالی بدیا بٹھا دی گئی ہے آپ کے سریر کے اوپر جا پھر آپ کے گھر پر وار کے اوپر جہ جو سمپورن چونکی ہے اگر آپ کے گھر پر وار جا سریر کے اوپر ہے تو اس کی جو کارٹ ہے آپ خود ہی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دو ٹوٹ کے دو اپائے کرنے ہوں گی ایک تو آپ نے اپنے گھر سے بارنے کے بعد جیسے آگے ویڈیو کے مادےوں سے میں آپ کو بتاؤں گا اس کو گھر سے باہر رکھ کر آنا ہے اور دوسرا جو اپائے ہے آپ نے آدھ شکتی ماتا کالی جی کے مندر میں آپ نے کچھ لپا بھوگ پرشاد ارپن کر کر آنا ہے تو اس سے جو بھی کوئی پریت وادہ کوئی بلیک میجک کوئی تالہ علم اگھور ودیا شمشان کی ودیا جیسی بھی کوئی چونکی ہے تو اس کا نیوارن ہو جائے گا جس کے گھر میں بھی جیے بری شک کی جیے بری ودیا اگر کوئی سادک کوئی تانترک جا پھر آپ کا کوئی شترو اگر لگا دیتا ہے تو ان کے کارووار کا وندن شریر کا وندن گدی کا وندن پیسے کا وندن بدھی کا وندن ہر طرف سے ہر چیز کا بندن ہو جاتا ہے آپ کے گھر میں بری وعدہ کا باس ہو جاتا ہے اور جو بھی آپ کے گھر کے عشت دیوی دیوتا کل دیوی ہوتی ہے جو بھی آپ ان کی پوجہ ارچنا کرتے ہیں تو وہے بھی آپ کا ساتھ نہیں دے پاتے اس کا کارن کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے گھر میں پول روپ سے اگھور کچونکی بٹھا دی گئی ہے جتنی دیر ان کا نیوارن نہیں ہوگا اتنی دیر آپ کو سفلتہ کی پرابطی نہیں ہو سکتی آپ کے شریر کا کاروبار کا بدھی کا جو بندن ہے گدھی کا جو بندن ہے وہے کھل نہیں پائے گا جتنی دیر آپ اس چیز کی کاٹ نہیں کرے گے اور جب بھی ہمارے گھر میں ایسا کوئی بندن لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم تانترک سادکوں کے پاس جاتے ہیں بہت سی چونکیاں بھرتے ہیں بہت سے انو چھتان کرواتے ہیں ان کو دور کرنے کے لئے اور پوجہ ارچنا میں زیادہ لگ جاتے ہیں کیونکہ جب ہمارے گھر میں ایسی کوئی چونکی بٹھا دی جاتی ہے تو جتنی بھی ہم پاٹ پوجہ کرتے ہیں تو نشفل ہو جاتی ہے کوئی بھی کاریاں ہمارا سفل نہیں ہو پاتا تو اس کے لئے جس سرل سے اپائے سرل سے ٹوٹکوں کے دورا آپ اپنے گھر کا پور روپ سے نوارن کر سکتے ہیں چاہے وہ پریت کا بندن ہے چاہے وہ اگھوری کا بندن ہے چاہے وہ شمشان کا بندن ہے بلیک میجک ہے کالا علم ہے تو اس کی کارٹ کرنے کے لئے جہ جو میں آپ کو پہلے ٹوٹکا بتا رہا ہوں اس کو آپ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں تب ہی آپ اس کی کارٹ کر پائیں گے خواجہ جی کی جل دیوتا کی شرن میں آ کر آپ کو یہ ٹوٹکا کرنا پڑے گا تب ہی آپ اس کے نوارن سے مکت ہو پائیں گے کیونکہ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی ایسی ودیہ لگا دی جاتی ہے تو کچھ تانترک صادق ایسے ہوتے ہیں وہ ہم سے ان کی سیوہ شروع کروا دیتے ہیں کہ مسانی کا جے دینا شروع کر دے جب آپ مسانی کا کچھ زیادہ بھوگ پرشاد دینا شروع کر دیں گے تو آپ کے گھر میں بری شکتی کا زیادہ پرباب ہو جائے گا جب گھوری کی سیوہ لگا دیتے ہیں جب گھر میں چونکی بٹھا دی جاتی ہے تو پوری چونکی کا بھوگ پرشاد جو بھی دیوی دیوتا اسٹ کے دوارہ آپ کے گھر کا بندن ہوتا ہے تو پوری چونکی کا لفا دینا پڑتا ہے پھر گھر سے چونکی اٹھائی جاتی ہے پھر ہی آپ کے گھر میں آپ کے اسٹ دیوی دیوتاوں کا واس ہوگا تو ام میں وہ لفا اپائیب آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو لفا آپ نے دینا ہے اس چونکی کو اٹھانے کے لئے تو اس کے لئے آپ نے شنیوار والے دن سیٹرڈے والے دن راتری کے سمیں جب سورہ آست ہو جائے اس سمیں آپ نے اس اتارے کو کرنا ہے اس کے لئے آپ نے دو تو روٹی بنانی ہے ایک ماتا چوگانن کی کیونکہ جو چوگان کی دیوی ہے ماتا مدانن تو علم میں چلتی ہے بلیک کمیجک کالے علم میں اس کا پر جو ان کے منطروں کی جو بدیا ہے لگائی جاتی ہے تو تام سکھا اور ساتھ ویدی کے دوارہ یہ کاریہ کرتی ہے اور اگھوری کے ساتھ یہ چلتی ہے گھور بدیا میں تو اسی کے انصار ہی جو چونکی اٹھائی جائے جو میں آپ کو بتا رہا مدانن کے نام کی ایک میٹھی روٹی بنانی ہے ایک سائیڈ کچھی ایک سائیڈ پکی گرجہ سکر ڈال کر بنا لیں کچھی سائیڈ کے اوپر سرسوں کا تیل لگا لیں اس کے بعد ایک نمک مرچوالی جو شمشان کی دیوی مات مسانی میل لی ہے آپ نے ایک نمک مرچوالی ایک چھوٹکی نمک ایک چھوٹکی مرچی کی بنا کر ایک روٹی آپ نے بنانی ہے ایک سائیڈ کچھی اور ایک سائیڈ پکی کچھی سائیڈ کے اوپر سرسوں کا تیل لگا لیں تھوڑا سا آپ نے دیسی گھی کا حلبہ آد شکتی مات کالی کا نام لے چھوٹکی کٹوری دیسی گھی کا حلبہ چینی ڈال کر اور تھوڑا سا بھہرب کے نام کی کڑاہی بھہرب کے نام کا حلبہ یہ آپ نے سرسوں کے تیل کا حلبہ بنانا ہے اس میں جو میٹھا ڈال نا ہے مگڑ کا اور اس کے بعد بنانے کے بعد آپ نے خواجہ جی کی خواجہ جندہ پیر کی ایک نیاج ایک کڑاہی بنانے کم سے کم تین سو گرام میٹھے چاول آپ نے بنانے ہیں اس میں میٹھا گھڑ سکر چینی کچھ بھی ڈال سکتے ہیں سات لونگ ڈال نے اس میں سات چھوٹی لیچی ڈالنی ہے دیسی گھی ڈال نے اور آنا ہے اپنے گھر میں اس کو بھی سلوپے کے ساتھ آپ نے رکھ نا ہے اور اس کے بعد ایک مرگی کا انڈہ دیسی مرگی کا ہو جب فارمی مرگی کا ہو ایک مرگی کا انڈہ آپ نے لے کر آنا ہے اس مرگی کے انڈے کے اوپر ایک کاجل کا اور ایک سندھور کا ٹیکہ لگانا ہے بلی کے روپ میں اپنے ہاتھ کی کسی انگلی کے دوارہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور ایک پینے والے سگرٹ آپ نے اس لوپے کے ساتھ رکھ نہیں ہے اور اگھوری کے نام کی دو راہ کی پنی دو راہ کے گولے جو گبر کے کنڈے اور ایک ثابت نیمبو ثابت نیمبو لینے کے بعد اس میں دو لونگوں کو آپ نے گار دینا ہے ثابت نیمبو میں دو لونگ لگا دیں ان کے اوپر ایک لونگ کے اوپر ایک کاجل کا ٹیکہ ایک لونگ کے اوپر سندھور کا ٹیکہ آپ نے لگا دینا ہے جو سارا لوپہ جو سارا بھوگ پرشاد میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو ایک لفاف میں آپ نے ڈال لینا ہے اور جو میٹھے چاول آپ نے بنائے ہیں خواجہ جی کے ان کو الگ کسی ورطن میں جا لفاف میں ڈال لینا اس کے بعد جو خواجہ جی کے چاول ہیں جندہ پیر کے ان کے اوپر دو لڈو اور سات میٹھے بتاسی آپ نے رکھ دینا جس ساری سمگری تیار کرنے کے بعد دو لفاف اب آپ کے پاس تیار ہو چکے ہیں ایک تو بلیک میجک کا جو اتارا ہے جسے میں انڈا بغیر آپ نے ڈالا ہے اور دوسرے خواجہ جی کی جی حاج لی سے دھوا نکلنے لگے تو ان کے اوپر سے جی دونوں جو لفاف آپ کے ہاتھ میں ان کے اوپر سے سات وار الٹا انٹی کلوک وائز آپ نے گھما دینا ہے اس کے بعد پورے گھر میں گھما دیں جتنے گھر میں ویکتی ہیں سبی کے اوپر سے گھما دیں جہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کوئی بندن ہے تو وہاں سے اس کو آپ نے گھما دینا ہے جو دونوں لفاف کے ہاتھ میں ہیں ایک بلیک میجک کی کاٹ کرنے کے لئے اور دوسرا خواجہ جی کی ساتھ میں ہاتھ لگ دنے کے لئے اس کے بعد یہ جو ساری سماغری ہے کسی وہتی ندی کے کنارے جا کسی طلاب کے کنارے آپ نے اس کو لے کر جانا ہے جو چاول ہے میٹھے ان کو آپ نے خواجہ جی خواجہ جندہ پیر کا نام لے کر آپ نے پانی میں بہا دینا ہے اور جو شیش وہت سماغری ہے اس کو آپ نے اس کے کنارے اس کے کنڈے کے اوپر رکھ گھر کو باپس آ جانا ہے جب آپ نے گھر سے ستارے کو لے کر جانا ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی آپ نے اتنی دیر جب گھر میں باپس آ جائیں تو گھر میں باپس آنے کے بعد آپ اپنے پورے گھر میں کچھ لسی کچھ دودھ اور پانی کو ملا کر پورے گھر میں اس کا چیٹہ لگائیں اندر سے باہر کو جا گنگا جل کا چیٹہ دیں کوئی بھی دھوب دی پاپ دے سکتے اس سے بلیک میجک کال علم کی ترون پار ہو جائے جو بھی آپ کے گھر میں چونکی بٹھائی گئی ہے کسی نے تو وہ چونکی اٹھ جائے گی آپ کے گھر سے اور اس سے جب اگلا شنی بار آئے گا تب آپ نے ماتا کالی کا کچھ لوفہ ماتا کالی کے مندر میں جا کر ارپن کرنا ہے سوا دو میٹر کی ایک بلیک کالی چنری ایک پانی والا ناریل جو ہم ماتا رانی کو مندر میں ارپن کرتے ہیں پانی والا ایک ناریل آپ نے لینا ہے اور جوڑا آپ نے لڈون کا دو لڈو لینے ہے ایک شراب مدرہ کی بوتل لینے ہے آپ نے پورے گھر میں گھمانے کے بعد سوی کے اوپر سے سات وار رولتا انٹی کلوک بھائی گھمانے کے بعد ماتا کالی کے مندر میں جا کر ارپن کر دیں اس کو جہاں پر مدرہ وغیرہ چڑھائی جاتے ہے کوئی بھی مہا کالی کا مندر ہو تو بہاں پر آپ اس کو جا کر ارپن کر دیں تو آپ کے گھر میں بلیک میجک کی پون روح سے کٹ ہو جائے گی اور ماتا کالی کے جو گن ہیں جو 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 گن ہیں آپ کے گھر میں پہرہ دیں گی اور کوئی بھی بری شکتی آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کرے گی کیونکہ خود آد شکتی مہا کالی آپ کی گھر میں پہرہ دینا ارمب کر دے گی جب آپ اس گدی کا پر جو کریں گے کیونکہ جو بھی بلیک میجک کالا علم چلایا جاتا ہے آد شکتی ماتا کالی کے دوارہ کیونکہ ماتا کالی کے بعد جو بھی شکتیاں ہیں ان کو جاگرت کیا جاتا ہے جیسے ماتا مصانی ملڈی ماتا مدان ننہ گھوری دیو تو ماتا کالی کا جی لفہ دینے سے آپ اس بلیک میجک کالے علم سے آپ خود ہی مکت ہو سکتے ہیں اس اپائے کو کرنے کے بعد جو جہ بیدی میں نے آپ کو بتائی ہے جو بھی آپ کے گھر میں دیکھو شمشان کی بدیا ہوگی اس کی بھی کٹ ہو جائے گی کوئی پریت وعدہ ہے اس کی کٹ ہو جائے گی بلیک میجک کالا علم ہے اس کی بھی کٹ ہو جائے گی جب آپ اس ویدی کو اپنائیں گے اور اس ویدی کے انسار اگر آپ ہمارے دوارہ گھر کا کیلن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سمپور کٹ آپ ہمارے دوارہ گھر ویٹھے آن لین آپ پراب کر سکتے ہیں تو اس سے آپ گھر کا پون روپ سے بندن ہو جائے گا اور کوئی بری شکتی آپ کے آس پاس بھٹک نہیں پائے گی جب آپ کی شرکش ہو جائے گی پون روپ سے تو اگر ویڈیو بڑی ایلگی لائک شیئر کرتے سادھ سمادھان چینل کو سبسکرائب کریں تو پھر ملتے ہے ایک نئی ویڈیو ایک نئی اپ جسے بات کرنے کے لیے سکرین پر دیئے گئے نمبروں پر آپ بکنگ کر سکتے ہیں